اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو میں ویلکم اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کلاس نائنٹ سبجیکٹ فزیکس اس کے جو نمیریکل پروبلمز ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارا یونٹ ہے یونٹ نمبر تھری اور یہ آج یونٹ نمبر تھری کی لاسٹ ویڈیو ہے کیونکہ یہ لاسٹ نمیریکل ہے نمیریکل نمبر تھری پوائنٹ ٹین ٹھیک ہے تو تھری پوائنٹ ٹین کی ہم سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تھری پوائنٹ ٹین اس کی سٹیٹمنٹ how much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 کلو گرام to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed 3 meter per second کتنی centripetal force ضرورت ہوگی ایک باڈی کو سرکل میں move کرنے کے لیے جس کا وزن 0.5 کلو گرام ہے ریڈیس سرکل کا 50 centimeter ہے اور speed اس کی 3 meter per second ہے تو یہ کچھ ہمیں data provide کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ given میں given میں ہمارے پاس ایک چیز ہے mass m 0.5 کلو گرام of the body radius are 50 centimeter ہے اب آپ کو بتایا کہ centimeter تو basic unit ہے پھر ہم نے اس کو میٹر میں convert کر لیا اور اس طرح speed ہمارے پاس ہے تو یہ تین چیزے ہمیں معلوم ہیں given میں ہیں اب ہم چلتے ہیں asked یعنی کون سی چیز ہمیں پوچھی گئی ہے تو وہ آپ نے statement میں پڑھا سب سے پہلے کہ centripetal force fc یعنی centripetal force find out کرنی ہے تو یہ ہمارے ہم نے find out کرنا ہے centripetal force اور اس کے لیے جو formula ہم نے use کرنا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ centripetal force fc is equal to m v square mass into velocity square divided by radius r اب ہم کیا کریں گے یہ تو formula آگیا اب اس میں values put کرتے ہیں mass کا 0.5 velocity 3 میٹر تھی تو اس کا square 9 اور 0.5 radius سے divide کر دے اب آپ کو بتا ہے 0.5 سے 0.5 cancel تو 3 کا square 9 تو فورس یعنی centripetal force fc is equal to 9 نیوٹن جو جی ہمارا answer ہے i hope آپ کو یہ سارا رمریکل اچھے سے سمجھا گئے ہوں گے اس unit کے thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی موسیقی